حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم اور سارے انبیاء پر تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا تھا اور احکامات جاری کرواتا تھا تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو کس کے ذریعے پیغام ملتا ہے ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ان کو بھی وحی الہام وحی الہام بہتے ہیں جو الہام کے ذریعے سے اور الہام اور القا کی وحی کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے حضرت مریم پر جو وحی آئی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر جو وحی آئی یا شہد کی مکھی کے بارے میں کہا اللہ اوہینا الناک ہم نے اس کو وحی کی یہ جو وحی ہے یہ وحی تشریح نہیں ہے جو نبیوں پر آتی یہ وحی الہام ہے تو الہام کے ذریعے سے اللہ ان کو آج بھی کرتے ہیں اور القا ہوتا ہے طلب کے اندر ایک القا آ جاتا ہے پیدا ہو جاتی بات کہ یہ ہے تو وہ یہ الہام و القا جو ہے وہ آج بھی اولیاء کاملین ان کو اللہ اس کے ذریعے کرتے ہیں پھر انکشاف یا ملکشی کشف کے ذریعے سے اللہ ان کی بصیرت کی آنکھ کے ذریعے سے وہ حقیقت دکھا دیتے ہیں تو کشف کے اندر دیکھ لیتے ہیں ساری چیز کے یہ صورتحال کیا ہے تصویری شکل میں نظر آ جاتی چیز تو یہ کشف تو الہام القا اور کشف جو ہے اور بصیرت کی جو آنکھ ہے یہ وہ سلسلے تو غیر نبیوں کے لیے خود نبیوں کے زمانے میں بھی موجود اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں لہذا وہ عطا کرتے ہیں اس ذریعے سے اللہ رہنمائی کرتے ہیں اور حضرت خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے ہیں بلکل وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ کشف اور الہام میں شامل ہے تو اللہ خواب کے ذریعے سے الہام کر دیتے ہیں جی بلکل